تو اسلام علیکم مبارک ہو آپ سب لوگ کو کیونکہ آپ کے ہمارے فیویٹ رحمان اللہ غرباز کی وہاں فارم جو ہے واپس آئی ہے اور اپنی ٹیم کو انہوں نے پورا کا پورا ٹورنمنٹ جیتا دیا ہے اور بلکل صحیح وقت پر فارم واپس آئی ہے کونسی ذرا ٹیم میں ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لنگن پرمیر لیگ کے فائنل کا ذرا ریویو کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو کرکٹ سے مطالق مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیو اس چینل پر دہنے کو ملتی رہیں اب آج جی جو ہے وہ جیفنا کا میچ ہوا گولگ لیٹیٹرز کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ میچ تھا اور مجھے اس میچ میں سب سے زیادہ چیز جو پسند آئی وہ رحمان اللہ گروباز کی اوپننگ پسند آئی کیونکہ ایک فائنل میچ کا پریشر ہوتا ہے ایک فائنل میچ کا اپنا ہی ایک پریشر ہوتا ہے مومنٹم جو ہے وہ بنانا تھا اور جیفنا کی جب پہلے بیٹنگ آئی عام طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو سیکنڈ بیٹنگ والی ٹیم ہوتی وہ جیت تیو دکھائی دیتی ہے اور یہ بات بہت بار ہو چکی ہے ڈیو فیکٹر ہوتا ہے اسی لیے رحمان اللہ گروباز کی اوپر سب سے بڑا پریشر یہی تھا کہ ان کو آ کے ایکسپوز کرنا ہے اور ان کو آ کے یہاں پر اپنی جو کرکٹ ہے اس کو دکھانی ہے جو ان کی اصل کرکٹ ہے یاد رہی اس پورے ٹورنمنٹ میں رحمان اللہ گروباز کی جو فارم ہے وہ بہت آؤٹ چل رہی تھی کچھ خاص اچھی پرفمانسز نہیں آئی تھی لیکن پچھلے تین میچز میں اگر آپ دیکھتے ہیں آپ اس میں رحمان اللہ گروباز کی دو فیفٹی پلیس سیننگ پائیں گے اور آج جو انہوں نے شاندار ون نائنٹی فور رنس کے ساتھ ون نائنٹی فور کے ساتھ جو رنس بنائے ہیں صرف تھرٹی فائف رنس بنایا ہیں لیکن ٹیم کو ایک مومنٹم چاہیے تھا ٹیم کو ایک اچھا سا شروعات چاہیے تھے ٹیم کو ایک اچھی سی لیڈرشپ چاہیے تھے جو کہ یہاں پر رحمان اللہ گروباز نے پروائیڈ کیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو رحمان اللہ گروباز نے تھرٹی فائف رنس سکور کیا تھا جسٹ ایٹین بالز میں اور ون نائنٹی فور کے سٹرائک ریٹس جو انہوں نے بیٹنگ کیا ہے تین چھکے لگا ہے تین چوکے لگا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی جو اننگ ہے اس کو مکمل کیا اور یہاں پر فیفٹی فور کے رن پہ پہلی وکیٹ گر گئے اور جیفنا کو جو ہے تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر وہاں پر کولار کیڈ مول جو ہے ٹوم کولار کیڈ مول وہ آکے انہوں نے بیٹنگ کی اور کیا تاور توڑ بیٹنگ کی فیفٹی پلس سکور فائنل میں اور یہ بندہ جو ہے آپ کے فیوچر میں بھی بہت آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا شویب ملک نے کروشل ٹائم میں دو چھکے لگائے یعنی کہ اگر آپ کہہ لو کہ ون نائنٹی ٹو ہنڈرڈ این ون جو ہے وہ بنا لیا اور جب ٹو ہنڈرڈ آپ کے سکور بورڈ پہ آج ہے تو پھر بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے میچ جیتنا ہر کوئی آپ ٹیم پاکستان تو نہیں ہوتے کہ دو سو آٹھ رن کا ٹارگٹ بھی آسانی سے چیز کر دے لیکن پھر بھی یہاں پر جیفنا نے دو سو رنز بنا کر اپنے آپ کو ایک مضبور ٹیم تو ظاہر کر دیا اس کے بعد جب دوسری ٹیم کی باری آئی تو تو ہمیں تھوڑی سی مشکلات ضرور دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ انہوں نے جیسی تا بھر تھوڑ بیٹنگ انہوں نے جیفنا سے بھی زیادہ خطرناک بیٹنگ ہے انہیں اپنی سکسٹی تھری رن انجسٹ فور پوائنٹ ٹو آورز ہوئے تھا اور اس میں بہت زیادہ سٹریک ریڈ کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے اور تب تھوڑے پسینے شوٹنے شروع ہو گئے تھے لیکن بڑی ہی آسانی سے مکھوں گا کہ آخر میں آ کر جیفنا کے بولرز ہیں پچھلے سات آورز میں گیم کو اپنے اندر کیا اور گیم جیت لی جیفنا کے بولرز نے پچھلے سات آورزوں میں کھیل بہت زیادہ انٹرسٹنگ گوا تھا اور جیفنا کو اطاعت دینی پڑے گی رحمان اللہ گرباز کو بہت بہت مبارک دینی پڑے گی جیفنا کے پوری ٹیم کو بہت مبارک دینی پڑے گی کیونکہ اس گول گریٹیٹرز کے جیسے ٹیم کو ہرانا مشکل ہے پچھلی بار بھی فائنل میں آئے تھے لیکن اس بار بھی فائنل میں آئے ہیں جیت نہیں سکے مرسیل گول گریٹیٹرز کو کانگریچولیشنز کے اندر کافی اچھی فائنل دیس ٹورنمنٹ کے اندر محمد آمل گول گریٹیٹرز میں کھیل رہے تھے کافی زبردہ سے ہمیں کومنیشنز دیکھنے کو ملے تو کافی اچھے جو پوائنٹ دیکھنے کو ملے تھے لیکن سب سے اچھا پوائنٹ تھا ینگ سٹر کی پرفرمنس جو کہ رحمان اللہ گرباز ینگ سٹر کی پرفرمنس ہمیں آج دیکھنے کو ملی ہے آپ لوگ کو یہ پرفرمنس کیسے لگی آپ نے یہ میچ دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ پر فائنس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیکھیں بیل آکن کو بھی دبا سکتے ہیں مل سیں گے سکتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے چاہتے ہیں اللہ حافظ